اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وادی بھر میں جمعہ کو خواہ عظیم و شان تقریبات کا انعقاد سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ہوئی منقل ہزاروں کی تعداد میں پرزندان توحید کو کرائی گئی جمعہ نماز کے بعد موہ مقدس کی زیارت کعبہ مرگ میں بھی زیارت موہ مقدس کے دوران رکیت آمیرز مناظر اور یوم اجرتوں پر کام کرنے والے ملازمین کی اجرتوں میں سرکار کی تشکیل شدہ ایڈوائزری بورڈ کی سفارشات کے بعد کیا گیا اضافہ گیارہ روپے اضافہ اجرتوں میں نمک پوشی کرنے کے مطالب اور محبوبہ مفتی نے دکانوں پر شراب دستیاب رکھنے کے فیصلے کو بچوں کو نشے میں مبتلا کرنے کی بتائی سازش کہا نوجوانوں کو روزگار دینے کے بجائے شراب کی بوتلیں تھمائے جانے کی کی جا رہی ہے کوشش اسلام علیکم ناظرین شام کے چھے بج رہے ہیں اور آپ اپنا مند بسندیدہ پروگرام نیوز ایڈ سکس دیکھ رہے ہیں نیوز ایڈ سکس کا آج کا شمارہ لکھر آپ کا مہزبان ساحل اقبال ایک بار فیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام نیوز ایڈ سکس میں آج مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں اور آج ہم جن خبروں پر بات کریں گے جن موضوات پر بات کریں گے ان میں سب سے اہم موضوات جو ہیں وہ آج دن کے حوالے سے یعنی آج جمعہ تھا اور انہیں ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد آج پہلا جمعہ ہے اور آج وادی بھر میں جو ہے اس طرح کی تخریبات کا سلسلہ جو ہے ان کا انعقاد کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم محبوبہ مفتی کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ محبوبہ مفتی نے آج کپوارہ میں ایک بڑا بیان دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آج آپ تک خبریں پہنچائیں گے اس خاص ریپورٹ میں جس کا نام ہے نیوز ایڈ سکس بچھلیے ناظر کرام نیوز ایڈ سکس کے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں اور شمارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن تھا اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج وادی بھر میں تخریبات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا اور مختلف جگہوں پر یا یوں کہیں کہ وادی بھر میں جو ہے آج عظیم و شان تخریبات منقد ہوئی وہیں درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ کے بعد فرزندان توحید کو موہ مقدس کی زیارت سے بھی جو ہے فیضیاب کرائے گیا جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی ایسی زندگی معای اور جو ہے ایسی زندگی معای اور جو ہے کہ اسلامی زندگی خاص دور مسلمان باین بھر میں اسلامی زندگی جو وہ مظلوگ اینسانی توک مظلوگ ایسی المنوان اید ملاظ نے بھی سلاللہ علیہ وسلم مسئل رسولی پاکہ بنسللہ علیہ وسلم اسپسی پان کو برادرین پاکہ بھر میں اختیارتا ہے ہم داردی توکہ بھر میں دائیں ، اور ایتی مزن ہے جو ہے انکام یہ ہے یہ ایڈمنسلیشن کے بارے میں ایڈمنسلیشن وہ ہی جانے ہیں لیکن لیکن بوانیزن درگاست مجھے اجتماع اس آسان آج دوسن تیوتہ اجتماع کے برشوس میری میں یہاں پر مجھے مجھے پتہ ہے یہ تیسے لچن مزلوک آسان لچن مزلوک آسان آج دوسن تیوت کے حساب ہے باقی شنو میں باقی ایڈمنسلیشن کیا شکران کیا شکران وہ لوگ بتائیں میں اس کے بارے میں شکرانی میری طرف سے اپیل کھالی یہ ہے آپ کے ذریعے سے میں نے یہ وقع والو سے بھی کہا تھا نماز گیچ سنگ تیلی درست جشنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھی ساتھ فالوئنگ فرائیڈے اور اس بیچ وادی کشمیر کے درگاہ حضرت بل میں جمعہ دل مبارک کے موقع پر آج یہاں پر تقریبات منقدگی گی اور ساتھی ساتھ جوش خروش کے ساتھ لوگوں کا یہاں تانتہ بندہ ہوا تھا اس بیچ درگاہ حضرت بل آزاری شریف میں زیارت سے بھی لوگ فیضیاب ہوئے اور دل سے یہی مرادے اور دعائیں نکل رہی تھی کہ وادی کشمیر میں امن اور بائیچارہ برقرار رہے گلستان نیوز کے لیے سید ارفان فازل اور خان مدسر کی ریپورٹ درگاہ حضرت بل سے آپ کی مناظر دیکھ رہے تھے جہاں سے ہمارے ساتھی ارفان فازل آپ تک مزید تفصیلات جو ہے پہنچا رہے تھے ناظرین اس حوالے سے جس طرح سے میں نے پہلے ہی آگاز میں کہا کہ وادی کشمیر کے متدد علاقات میں تقریبات کا سلسلہ ہوا اور اسی حوالے سے آپ کو بتا دی کہ انتنا کے کابمرگ میں بھی ایک تقریب عظیم و شان تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آج شرکت کی اور اس بیچ جمع نماز کے بعد ان لوگوں کو یعنی ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے لوگ جو عقیدت مند وہاں پر آئے ہوئے تھے انہیں جو ہے مہم مقدس کی زیارت بھی کر آئی گئی جس دوران رکیت آمیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اللہ فعلیکا یا رسولا یا رسولا جہاں ہم درگاہ حضرت بل کی بات کر رہے تھے آپ کو بتا دے کہ درگاہ حضرت بل میں آج جمع نماز کے دوران یعنی جو خطبے کے دوران وہاں پر جو امام ہیں انہوں نے آج حال ہی میں جو جمع کشمیر میں جو پولیسی تھی جس ایک آرڈر جو سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اب جمع کشمیر کے تمام جو دپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں پر بیر جو ہے اسے دستیاب رکھا جائے گا اس پر اگرچہ کئی سیاسی جماعتوں نے پہلی ہی اپنا رد مل دیا ہے وہی آج اگر بات کرے تو درگاہ حضرت بل کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پر آج سوالیہ نشان اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر وادی کشمیر کی انہوں نے خاص کا رکھ بات کی ہے انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر صوفی سنتو کی سرزمین ہے ریشی مونیو کی سرزمین ہے اور انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سرزمین کو شراب سے جو ہے ناپاک بنانے نہیں دیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ہر مذہب میں حتاکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندو مذہب میں بھی شراب کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے اور اس لیے یہاں پر اس کی اجازت نہیں ہوگی انہوں نے اپنے بیان میں مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی موسیقی 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 ہوئی فائے کی ہوئی چاہے جل بورڈ میں ریکروٹمنٹ ہوئی سب کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ اس میں کرپشن ہو رہی تھی اس میں کسی کو سزا نہیں ملی آنند جو چھوٹے چھوٹے ملازمیں ان کو نکال دیا گیا کبھی کہتے ہیں یہ ملک دشمن ہے کہتے ہیں کوئی عدالت نہیں کوئی انویسٹیگیشن نہیں بلکہ ان کو ایک ہی سیکنڈ کی اندر نوکری سے نکالا جاتا ہے ان کی فیملیز کا کیا ہوگا یہ کوئی نہیں سوچتا یہ بہت غلط ناظرین اب یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین پچھلے کئی سالوں سے لگتار احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں اور منیمم ویجس ایکٹ لاغو کرنے پر وہ زور دیتے نظر آتے ہیں اور وہیں کئی ایک جگہوں پر یہ ملازمین جو ہے اس لیے بھی احتجاج کرتے ہیں کہ انہیں کئی سال ہو گئے ہیں ان یوم اجرتو پر کام کرتے ہوئے اور انہیں مستقل کیا جائے اس حوالے سے بھی ہم نے متدد بار آپ تک خبریں جو ہے پہنچائی ہیں اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ حال ہی میں سرکار کی جانب سے ایک ایڈوائزری بورڈ جو ہے بنایا گیا تھا جو ان یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے بنایا گیا تھا اور انہیں جو ہے یہ حکم یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ جو منمم ویجز ایکٹ کے تحت ان یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین کو جو اجرتیں ملتی ہیں کیا وہ کافی ہیں یا اس حوالے سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر اب جو ہے ایڈوائزری بورڈ کی سفارش کے بعد جو ہے کل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں ان یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین کی جو اجرتیں ہیں یعنی جو انہیں ویجز ملتی ہیں اس میں کچھ ایک اضافہ اگر جک کیا گیا تھا جس کے چلتے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک خوشکبری ہے ان یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے لیکن وہیں اگر ہم ان یوم اجرتو پر کام کرنے والے ملازمین کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے آج جو ہیں سجاد پرے جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرتی ہوئے یعنی گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتی ہوئے کہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آل جمہ کشمیر کیجول ڈیلی ویجوز فرم کے صدر نے یعنی سجاد پرے نے آج گیر خنرمند مزدوروں کی یوم اجرتو میں گیارہ روپے اضافے کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں گیر خنرمند مزدوروں کے لیے چھے سو روپے جو ہیں یوم اجرت رکھی گئی ہے جبکہ یہی اگر ہم دیکھیں تو جمہ کشمیر میں یعنی وادی کشمیر یا جمہو کو لے کر یہ جو رقم ہے صرف تین سو تیرہ روپے رکھی گئی ہے اور ان کے کہنے کے مطابق ایسا کرنا یعنی یہ جو ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی ریپورٹ جو آئی ہے اور اب یہ کہا گیا کہ اضافہ ہوا ہے تو ایک خوشکمری ہے ان لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ صرف ان کے زخموں پر یعنی یوم اجرتو پر جو سالو سال سے کام کر رہی لوگ ہیں ان کے زخموں پر صرف نمک پوشی جو ہے کی گئی ہے اور انصاف نہیں ہوا ہے اور اس حوالے سے سجاد پرے نے کہا ہے کہ اٹھارہ اکتوبر کو وہ اس حکم نامے کے خلاف سری نگر کی پریس کالنی میں اعتجاج بھی کریں گے اور مزید انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبادی اٹھارہ تاریخ کو ہم نے پریس کالنی میں احتجاجی درنہ رکھا ہے اس کے خلاف اور مطالبات باقی جو ریگولاریزشن دوری مزید انہوں نے دوسری مطالبات ہے ان کے حق میں احتجاج رکھا ہے سرکار سے ہماری گزارش ہے وہ اس مینموم ایس ایکٹ کے حوالے سے نظر سائن نہیں کرے اس پر ایک بار پھر گور کرے سونچے یہ مینموم ایس ایکٹ نہیں ہے آپ مینموم ایس ایکٹ اگر ہم دیکھیں گے دو ہزار ستارہ میں سیونٹی پیک ایمشن میں اٹھارہ اٹھارہ ہزار روپیہ مقرر کیا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے جس کو انڈین لیبر کانفرنس میں بھی ایگری کیا گیا تھا اور آج کے دور میں دو ہزار بائیس میں یہ دے رہے ہیں دو ہزار بائیس ختم ہونے جا رہا ہے آج یہ تین سو روپیہ تین سو گیرہ روپیہ دے رہے ہیں جو نو ہزار روپیہ بنتا ہے اٹھار سیونٹی پیک ایمشن دو ہزار اٹھارہ میں اٹھارہ ہزار روپیہ فکس کیا تھا اور یہ آج نو ہزار روپیہ دے رہے ہیں یہ سرہ سر نائن ساپ یہ نمک پاش یہ دوکہ ہے مزاق ہے یہاں ملازمین کے ساتھ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ہم نے اس لئے قربانیاں نہیں دی دی ہے یہ ہمیں بونڈڈ لیبر سمجھ رہے ہیں یہ ہم سے بیگار لے رہے ہیں ہم یہ ناظرین کرام اب سری نگر کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سری نگر کے پیرباگ علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے آج انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علاقے میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس پر ان کے کہنے کے مطابق سرکار کے کچھ ملازمین نے اس زمین کے ٹکڑے کو کسی شخص کو دیا ہے کسی شخص کے نام پر منتقل کیا ہے اور وہ ان کے کہنے کے مطابق اگرچہ انہوں نے سرکار سے بار بار یہ درخواست کی تھی کہ اس زمین پر جو ہے لوگوں کی پھلاو بہبودی کے لیے کوئی تعمیر جو ہے کوئی بیلڈنگ جو ہے تعمیر کی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ انہوں نے کہا تھا کہ سرکار سے بار بار ہم نے یہ اپیل کی تھی کہ یہاں پر یا تو کوئی میریج ہال بنایا جائے یا کوئی ہیلتھ سینٹر بنایا جائے جس سے لوگوں کو سہولیت ہو انہوں نے کہا کہ کئی سال پہلے اس جگہ پر ایک شراب کی دکان جو ہے کھولی گئی تھی جس کے بعد لوگوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اسی طرح اعتجاج کیا تھا اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا تھا لیکن اب انہیں شکش بات ہے کہ یہاں پر کوئی پھر سے کوئی ایسی چیز یا ایسی کوئی دکان یا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنے پڑے اس لیے انہوں نے یہ اعتجاج درج کرواتے ہوئے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی بنیادی سہولت جو ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے کوئی تعمیر کی جائے کوئی امارت تعمیر کی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکی اس حوالے سے انہوں نے کیا کچھ یہ جو ایریا ہے یہ پیرباہ کا ایریا ہے یہ بہت بڑی ایک بستی ہے یہاں پہ کسٹوڈین کی زمین باہر ہے کسٹوڈین زمین پہ کچھ بیروکیٹس اور جو لینڈ مافیاں وہ اسے قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اندر سے کوئی کاروائی کی ہے اس بارے میں لیکن ستھر سالوں سے یہاں کی گئیوں اور عوام نے اس کا دفاع کیا ہے اور آگے بھی ہم اس کا دفاع کرتے رہیں گے یہ اللیگل اس کو گریب کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس زمین کو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی فلائے ادارہ قائم کیا جائے چاہے آپ کوئی ہسپتال کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ میرے کھل سے ہسپتال قائم کیا جائے کوچنگ سینٹر کوئی قائم کیا جائے ہیلس سینٹر قائم کیا جائے میریج ہال قائم کیا جائے جو کہ عوام کی بہبود کے لئے ہوگا نہ کہ کل کی ڈیٹ میں یہاں پہ بزنسمنٹ کا کوئی ضمیر نہیں ہے بیورکریس کا ضمیر نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب یہاں پہ کل شرب کھنو گا چرس کا کارکنو گا سینٹر محال کھولا جائے گا اور یہاں کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم نے اس کا دفاع کیا ہوا آگے بھی اس کا دفاع کرتے رہیں گے یہ جو زمین ہے یہ عوامی بہت چلے ناظرین کرام سری نگر کے بعد آپ کلگام کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کلگام میں آج جو ہیں ایم او ایس یا یوں کہیں کہ ایڈیوکیشن منسٹر جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مرکزی حکومت میں خصوصی آؤٹریچ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر تعلیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر سبحائش سے سرکار نے جمعہ کو کلگام زلے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے عوامی اہمیت کی حامل کئی ترکیاتی سرگرمیوں جو ہیں ان کا جائزہ لیا آپ کو بتا دیں کہ وزیر نے اپنے دورے کے آگاز میں اسپورٹس اسٹیڈیم کلگام کا دورہ کیا جہاں وزیر نے کھیلوں کے مقابلے کا افتتہ کیا انہوں نے کھیلاریوں سے بات چیت بھی کی اور اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ ملک میں نوجوان آبادی کی اکثریت ہے اور نوجوان جو ملک کی نماندگی کر رہے ہیں وہ قوم کا نام بھی روشن کر رہے ہیں اور اولمپک میں متعدد تمگے حاصل کر چکے ہیں گورنمنٹ میڈل سکول رنگریز محلہ کلگام میں آج ایم او ایس آف ایڈوکیشن کے ذریعے سمارٹ کلاس روم کا بھی افتتہ کیا گیا اس تقریب میں ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر تصدق حسین میر اور ڈپٹی کمیشنر کلگام ڈاکٹر بلال مہدین بھٹ نے بھی شرکت کی وزیر نے طلبہ اور اساتح صاحب سے بھی بات کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے طلبہ کے ساتھ باتچیت پر مسرط کا اظہار کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت جمع کشمیر کی تعلیمی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے بے حد خواہش مند ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر ہمیشہ تعلیم اور علم کا گہور رہا ہے اس کے علاوہ نوجوانوں کو زیادہ باصلاحیت اور نتیجہ خیز قرار دیا انہوں نے تعلیم کے بنیادی میار کو اپگریڈ کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات کا بھی ذکر کیا اور مزید کہا کہ ڈیجٹل تعلیم پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے کیونکہ اس شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے جہاں طلبہ بہتر اور ترقی کر سکتے ہیں اس موقع پر انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئی دیکھیں چے ہے یہ اور اس کو جو فائنل لیفنٹ میں آ رہے ہیں سب تو یہ سپورٹس میں اتنے بدلاؤ آئے ہیں دیز بھر میں بدلاؤ آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوو کشمیر میں بھی کشمیر بیالی میں بھی اور ایک کشمیر کے ایک چھوٹا سا ڈسٹرک کل گاؤں جو سریناگر سے بھی دور ہے اسی جیلے کے انترکت سارے بچے اتنے ادساہوں سے جڑے ہیں یہ بہت ہی اچھے بات ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارے پردھان منتری کتنے بچے کو ساتھ کتنے جھوڑتے تھے جب پردھان منتری اس دیش کا پردھان منتری پہلے بنے تو ان کا سوچ ایسے تھا ہمارے بچے کیوں نہیں اولیمپک میں اور اچھا کر سکتے ہیں انہوں نے ٹارگٹ اولیمپک پوڈیام سکیم نے بتایا یہ سیپٹیمبر 2014 میں کر دیا چلیے ناظرین کرام اس خبر کے ساتھ ہی آج کی نیوز ایٹ سکس کا شمارہ جو ہے وہ اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے دیجی اپنے مزبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی